ایک بہت بڑا سا جنگل تھا اور اس جنگل میں ایک بڑا سا ترخت تھا اور اس ترخت پر ایک چڑیا اور چڑا رہتے تھے وہ دونوں سارا دن جنگل میں گانا گاتے رہتے اور خوب مزے کرتے چڑیا بہت ہی معصول تھی لیکن چڑا بہت ہی تید اور چلاک تھا اور وہ چڑیا کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا تھا ایک دن چڑیا اور چڑا دانا چکنے کے لیے نکلے لیکن انہیں کہیں بھی دانا نہ ملا اڑتے اڑتے وہ بہت دور نکل چکے تھے پھر وہ ایک گھر کی کھڑکی پر جا بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ اندر دال اور چاول پڑے ہوئے ہیں چڑے نے چڑیا سے کہا کیوں نہ ہم دال اور چاول بنائیں ویسے بھی تم کھچڑی بہت مزے کی بناتی ہو ہم اپنی چونچ میں دال اور چاول بھار کے لے جاتے ہیں اور گھر جا کے کھچڑی بناتے ہیں مزے لے کر کھائیں گے ہاں کیوں نہیں لہذا بھی ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے وہ دونوں دال اور چاول لے کر جنگل میں پہنچ گئے اور کھچڑی بنانی شروع کر دی کھچڑی میں سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی خوشبو سنکر چالاک چڑے کی نیت اس پوری کھچڑی پر خراب ہو گئی اور سوچنے لگا کیوں نہ یہ ساری کھچڑی میں خود کھا جاؤں مگر اس کے لیے مجھے چڑیا کو کہیں دور بھیجنا ہوگا اسے ایک ترکیب سجی اور چڑیا سے بولا میری بیاری چڑیا کیوں نہ جب تک کھچڑی پکے ہم نہا لیتے ہیں میری بیاری چڑیا کھچڑی کی خوشبو بہت دور تک پھیل گئی ہے یہ نہ ہو کہ ہم دونوں نہانے جائیں تو پیچھے سے ہماری کھچڑی کوئی کھا جائے ایسا کرتے ہیں پہلے میں نہانے جاتا ہوں اور تم کھچڑی کا دھیان رکھو اس کے بعد تم نہانے جانا اور میں دھیان رکھوں گا ہاں ٹھیک ہے ہم نہا لیتے ہیں ویسے بھی آج بہت گرمی ہیں اور ہم بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں چڑا جلدی سے گیا اور نہا کر واپس آ گیا اور پھر چڑیا نہانے چلی گئی جب چڑیا نہانے گئی تو چڑا ساری کھچڑی مزے سے چٹ کر گیا اور مزے سے جا کر سو گیا جب چڑیا نہا کر واپس آئی تو برتن خالی دیکھ کر بہت غصے میں ہو گئی دیکھو یہ کتنی بری بات ہے میں بھی صبح سے موکھ ہوں اور تم نے اکیلے ہی ساری کھچڑی کھا لی نہیں میں نے کھچڑی نہیں کھائی میں تو نہا کر آتے سو گیا تھا ہو سکتا ہے کوئی جانوار کھا گیا ہو بس کرو بس کرو مجھے بے وقوف مت پناو تم نے ہی کھچڑی کھائی ہے نہیں نہیں میں نے کھچڑی نہیں کھائی تو ٹھیک ہے چلو اولو انکر کے پاس چلتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کھچڑی کس نے کھائی ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں چلو چلتے ہیں اولو انکر کے پاس جب وہ دونوں اولو کے پاس پہنچے تو چڑیا نے ساری بات اولو کو بتائی اولو یہ ساری بات سن کر سمجھ گیا کہ کھچڑی چڑے نہیں کھائی ہے اب اولو نے ایک ترکی بنائی اور ایک چال چلی اولو چڑے سے بولا اچھا چھوڑو ساری بات تم صبح سے بھوکھے ہو گئے میرے پاس کافی کھانا پڑا ہوا ہے تم دونوں میرا کھانا کھالو جب اولو نے کھانا چڑیا اور چڑے کے سامنے رکھا تو چڑیا بچانی صبح سے بھوکھی تھی وہ تو کھانا شروع ہو گئی جبکہ چڑے نے ساری کھچڑی اکیلے ہی چٹ کیوئی تھی اس لئے اس کا پیٹ فل بھرا ہوا تھا اس سے یہ کھانا کھانے نہ ہوا جب اولو نے دیکھا کہ چڑا کھانا نہیں کھا رہا چڑے سے بولا چڑے بیٹے تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے اولو آقل میرے پیٹ میں بہت درگ ہے اس لئے میرا کھانے کا دل نہیں کھا رہا یہ سن کر اولو ہسنے لگا اور سمجھ گیا کہ وہ ساری کھچڑی چڑے نہیں کھائی ہے اس کے بعد اولو نے چڑے کو سمجھایا کہ یہ بہت بری بات ہے آپ دونوں کو مل جل کر رہنا چاہیے چڑا اولو کی ساری بات سمجھ گیا اور چڑیا سے معافی مانگی ہیسے خوشی واپس چلے گئے